اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہائی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور نیا دن نیا ولوگ آپ کے لئے حاضر ہے اور آپ سب لوگ کیسے ہیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں ویسی کھانا میں بنا رہی تھی اور آج تو لائن سے ولوگ شروع کیا ہے ناشتہ بلکل بیچ میٹ نہیں کیا تو بس کبھی کبھی جلتی ہوتا ہے تو پھر اس لئے رہ جاتا ہے اور یہاں بیچی میں بنا رہی تھی آج شلجم اور چکن شربے والا اور سموہ ہی نہیں آ رہی تھی کیا پکاؤں تو پھر میں نے آئیسی کو پریفر کیا کہ سبزیاں جب میں رات کو لے کر آئی تھی تو میں سب سے پہلے اس کو فنش کرتی ہوں شلجم کو اور یہ پھر فریش میں پڑے رہے ہیں تو تھوڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں تو یہ ابھی کچھے کچھے تھے تو میں انگلیسی کو بنا لیتی تو یہاں فیسی چکن کی بنائی ہو رہی ہے ساتھ ہی ابھی میں اس میں شلجم ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی بنائی کر کے تو ہلکا سا شربے والا سالر بنا لوں گی ویسے تو شلجم مجھے پسند ہے لیکن بہت زیادہ پسند نہیں ہے اور جو دوسرے بنتے ہیں بغیر شربے کے وہ بھی زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتے ہیں تو آج کافی دن ہو گئے تھے خوش خوش کھانے مطلب کہ سوکھے سوکھے سالن بن رہے تھے تو انگلیسی کوئی شربے والا بنا لیتی ہوں بس اب اسی کے ساتھ میں بنائی کر کے تو بنا لوں گی شلجم اور چکن شربے والا اور میں ہزبن کو یہ اتنا پسند نہیں آیا تھا ان کو زیادہ دوسرے والے شلجم پسند ہے جو میش کر کے بناتے ہیں وہ بھی غیر مزے کے ہوتے ہیں یہ بھی مزے کے ہوتے ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں کہا لیے تھے اور بس اس کو بنائی کر کے تو میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو رکھوں گی دم پہ اور پانچ دس منٹ دم پہ پڑیں گے تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائیں گے اور چلتے ہیں جی اپنے ولوک کی ٹائٹل کی طرف تو میں نے آج منتلی جو پیپریشن ہوتی ہے وہ کی ہے اور یہ کافی عرصے بعد چھ سات مہینے بعد میں نے ایسا کیا ہے ونہ میں میری یہ روٹین ہوتی تھی کہ میں کچھ نہ کچھ بنا کے سٹور کر لیتی تھی تاکہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے آسانی سے گزر جائے ہر چیز اپنی پوری کر لیتی تھی اور جیسا کہ شامی کواب بنا کے رکھ لیے اور سی کواب گولہ کواب اور کوفتے بغیرہ یہ میں بنا کے رکھ لیتی تھی پہلے تو جب سے گھر رینویٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ ٹائم ہی نہیں ملا اور پھر کچھ سستی جو بیج میں آنگی تھی تو آج سستی کو کی ہے بائی بائی اور میں پاس بولس چکن تھا تو میں نے پہلے سب سے پہلے چنے کی دال صبح اڑتے ہی گیلی کر دی تھی اور اب میں بناوں گی شامی کواب بنا کے رکھ لوں گی سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بناوں گی کیونکہ اگر دم سے کھلارہ ڈال لوتے پھر بہتی زیادہ پرشانی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں ہر اپیاز بھی لے کر آئی تھی اس کو جو نیڈ اینڈ کلین کر کے ساف سف کر کے تو میں نے رکھ لیا تھا اور سالن میں میں نے اڑتے ساتھ ہی بنا لیا تھا اس لئے کہ آج میں پاس کوکنگ نہیں تھی اس لئے چل جم گوش بنا کے میں نے سائٹ پہ کر لیا پھر باقی کام شروع کیا تو یہاں پہ رہا تھا تو یہ میرے ہسپنڈ کے نشانے میں تھا تو آج اس کا اچھا سا نشانہ لگ گیا ہے تو یہ مرا مڑا چوہا چوہی سی ہے چھوٹی سی دو تو دونوں ہی ہر مر گئے کہ یہاں پھر ہم نے وہ کتاب لگائی تھی اور اس کے ساتھ وہ چپکے مر گئی ان کا کام تو تمام ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور ساتھ میں نے پریشر بھی رکھا ہوا تھا چنے کی ڈال اور چکن ڈال کے باقی جو اس کے مسالے وہ سب ڈال ڈول کے رکھ دیئے تھے دال میری کم تھی اور چکن بہت زیادہ ہو گیا تھا تو پھر میں نے ان کو تھوڑی سی اگر ڈال اور بھی ہوتی نہ تو پھر بھی ہو جانا تھا تو کھانا شانا کھا کے پھر میں نے پریشر کو چیک کیا اور جی پریشر جو ہے دال میری اچھی طرح گل گی تھی اور چکن بھی تو لیکن پانی تھوڑا زیادہ تھا تو میں نے اس کو فٹا فٹ خوشک کر لیتی ہوں آج جو گوکنگ ہے وہ میں اندر ہی کر رہی تھی اندر والے کیچن میں کرنا تو میں نے باہری تھا لیکن شام ہوگی تھی تو بار تھنڈ بھی ہوگی تھی اس لیے میں نے اس کو سکیپ کر دیا اور یہاں پہ جی میں پیاز سبز مرچے اور دھنیا جو ہے ہلکا سا چوب کلوں گی دری جوپر میں کیونکہ ہم اس سے یہ کٹتے نہیں ہیں اور یہ جو میں ڈالوں گی شامی کباب کے بیٹر میں اور اس کے ساتھ جو مزہ ماتا ہے بہت ہی زبدست لگتا ہے ساتھ میں نے لیمن بھی ڈالا تھا یہ دیکھیں جی چوب شاپ ہو گیا اور فٹا فٹ جو ہے میں کام مکاری تھی آج ہی میرا مشن یہی تھا کہ یہی اس میں ڈالوں گی اور اچھی طرح میں مش کر کے تو میں نے رکھ لیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی میرے کباب بھی بن رہے ہیں میں نے اس کو فل مکس کر لیا تھا چیکن تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا اور دھنیا بھی زیادہ زیادہ ہو گیا تو ہی اتنے مزے کے بنے تھے اتنے مزے کے بنے تھے کہ بتا نہیں سکتی میں آپ کو یہاں پہ جی میں نے ساتھ فرائے کر لیا تھے تین اور ساتھ چیک کرنے کے لیے یہ کیسے بنے تھے تو بہت ہی اچھے اس کا جو بیلنس تھا نمک میرچ اور ان سب کا تو بہت مزے کا بنا تھا یہ خیر میں نے اپنا کام جو ہے شام تک رات تک کر لیا تھا کیونکہ ایک ہاتھ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام میں لگ کے کر لوں گی ایک دو دن میں انشاءاللہ ساری جو چیزیں اپنی بنا کے سٹور کر لیں تاکہ جو آسانی سے تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے اور تھوڑی سی منتلی پیپریشن اس طرح کی ہم کر لیتے ہیں تو کافی فائدہ ہو جاتا ہے کوئی مہمان آ جائے تب بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور اگر نہ بھی ہے تو تب بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ خود کا بہت فائدہ تھا تو یہ جی میں نے نیکس ڈے سبا نکالے تھے اور یہ اپ سٹور بلکل مطلب کہ فریز ہو چکے ہیں اور ان کو میں اپنے باکس میں ایٹ آئٹ باکس میں رکھ دوں گی اب نیکس ڈے شروع ہو گیا تھا وہ کام میں نے ایک ہی کیا تھا ساتھ ہکنگ بھی ہوتی اور بھی بہت سے کام ہوتے اس لیے میں ایک تین میں یہتنا کام نہیں کر سکی اور سیکنڈے تھا یہ میں پاس جو تھا تھائی کا بونلیس تھا اور یہ جو بونلیس تھا چیسٹ والا اور وہ جو دھار تھپ وہ میں لائی تھی چکن ملائی بوٹی بنانے کے لئے لیکن وہ میں نے ہی بنائی میں نے نہیں بنائی تو وہ چکن میں پاس پڑھا تھا اور اس کا جی اب میں بناوں گی کولا کباب اور پھر دھنیا میں پوری گھٹھی لے آئی تھی تو ساتھ ہی میں نے کہا کہ تھوڑی سی چٹنی بھی بنا کے فریز کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے چٹنی بنا لی تھی چکن کو میں نے واش کر لیا تھا اس کو اچھی طرح دھو کے تو ٹوکری میں رکھ دیا تھا اور اتنی در میں کا چٹنی بنا لوں تاکہ چکن کا جو پانی اچھی طرح ڈرین ہو جائے پھر اس کے بعد شروع کرتی ہوں تو یہاں پہ جی میں نے لسن ادھرک سبز مرچے اور پیاس اور اس میں میں ساتھ ہی دھنیا ڈال دوں گی تو سب سے پہلے ان کو چاپ کر لوں گی پھر چکن ڈال کے تو اچھی طرح کر لوں گی یہ چٹنی جو ہے میری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو میں فریز کر لوں گی اور یہاں بیجی یہ دیکھیں جی گرین چٹنی اس میں میں نے پتینا دھنیا لسن اور جو بھی ڈالنا تو وہ ڈال دیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ گولا کباب میں میں نے جو اپنا لسن ادھرک جو تھا پیسا ہوا وہ نے یوز کیا میں نے فریش جو میرے پاس پڑھا ہوا تھا تو کچھ میں لسن فریش لے کر رکھ لیتے ہیں جیسے تڑکا شلکہ لگانا ہوتا ہے تو وہ فریش ہی یوز کرتی تو وہ میرے پاس پڑھا ہوا تھا میں نے اس کو کو چھیلا تاکہ اس میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا سا آئے اور یقین کریں یہ بھی بہت اچھے بنے تھے کیونکہ ان چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ نہیں کہ ایک دم بن جاتے ہیں تو زیادہ تو میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کر سکی کیونکہ بہت کام ہوتا ہے اور پھر یہ موائل سیٹ کرو تو یہ کرو تو وہ کرو یہ چھوٹے چھوٹے چھوکلی پلے کے رکھے ہوئے تھے کہ میں ایسی پیپریشن کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرو تو آپ لوگ ہم سب بھی ایسی کرتے ہوں جو آپ کو بتایا تھوڑا تھوڑی سی لالچ ہوتی کہ چلیں کچھ بنا ہو تو کر لیں تو میں یہ بھی کچھن کے اندر ہی کر رہی تھی تو یہ دیکھیں جی اتنے کوئی آؤٹ کلاس یہ بھی کباب بنے تھے بلکل فریش ساف ستھرے نیٹ کلین حالانکہ یہ چیزیں ہمیں فروزن بھی مل جاتی ہیں ایک تو مہنگی ہوتی ہیں دوسری ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ساف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ ایک ایک چیز ہم نے ساف ستھرے کی ہوتی اور اس کو بھی ہم میں کر لیں گی سٹور اور انشاءاللہ بھی میں نے تھوڑے سے اور بھی پروسس کرنے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اور آپ سے جاتے جاتے چھوٹی سی ریکویس پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو ویڈیو بھی نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میں نے چنے بنائے تھے بہت ہی آٹ پلاس بنے تھے اصل میں یہ پوری سٹائل کے چنے تھے لیکن اپنے کھانے میں روٹی کے ساتھ یوز کی ہیں تو ساتھ جو میں نے کباب بنائے تھے وہ نہ بنے تو پھر مزا نہیں آتا تو ہلکا سا میں اس کو سٹیم دے دیا تھا تاکہ اندر سے کھوک ہو جائیں اور یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کا یہ فائدہ تھوڑا سا اگر لیفٹ آور سالنڈ پڑا ہے تو ساتھ اپنے کوئی فروزن اپنی چیز نے گالی اور اس کو گرم کیا کھایا اور بہت اچھا لگا تو یہاں پہ چنوں کو ہلکا سا میں تھڑکا لگا لوں گی اور ساتھ یہ کباب جو میرے ہیں وہ بھی